عام طور پر زیتون کا تیل ایک ہیلتی فیٹ مانا جاتا ہے اور کئی ہیلتھ بینفیٹس کے ساتھ میڈیٹرینین ڈائیٹس میں خاص طور سے شامل کیا جاتا ہے حالانکہ کچھ خاص سیچویشن یا میڈیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے جہاں زیتون کے تیل کا استعمال منع ہوتا ہے یا سعودانی کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے اس ویڈیو میں ایسے ہی کچھ خاص حالات بتائے گئے ہیں جس میں زیتون کے تیل سے پرہیس کرنا چاہیے یا کولیل ایتھیاسس کی ہسٹری والے لوگوں کو زیتون کے تیل کے ساتھ دوسری فیٹ کا استعمال کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ پت یا بائل جوز کے سکریشن کو پٹینشیٹ کر سکتا ہے جس سے سمباوت روپ سے پریشانی ہو سکتی ہے ایکیوٹ پینکریاتائٹس یا پینکریاتائٹس کی ہسٹری والے لوگوں کو فیٹ کا استعمال لیمٹ میں کرنے کی صلاح دی جاتی ہے اور اس میں زیتون کے تیل کے کنزمشن کو کنٹرول کرنا شامل ہے کچھ لوگوں کو ہائی فیٹ والے فوڈ پروڈکس کھانے کے بعد ایسیڈ ریفلیکس کے ساتھ ڈائیجیشن سے ریلیٹڈ دکھتوں کا تجربہ ہوتا ہے اور فیٹ کا سورس ہونے کی وجہ سے مانا جا سکتا ہے کہ زیتون کا تیل ایسے ایشیوز میں یوگدان دے سکتا ہے وزن کم کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کو اپنے اوور آل کیلوری استعمال کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ زیتون کا تیل ایک ہیلڈی فیٹ ہے اور یہ کیلوری سے بھرپور ہوتا ہے اس لئے دوسرے فیٹی آئیس کی طرح زیتون کے تیل کا استعمال بھی کم یا بند کر دینا چاہیے اگر آپ کی جانکاری میں آپ کو زیتون یا زیتون کے پروڈکٹ سے الرجی ہے تو آپ کو زیتون یا زیتون کے تیل سے بچنا چاہیے آپ یہ جان لیں کہ زیتون کا تیل کا اثر الگ الگ لوگوں کے درمیان الگ الگ ہوتا ہے اور اس کا سنبھل کر استعمال کرنا ضروری ہے دنیواد